سواگت ہے آپ سبھی کا اس یوٹیوب چینل رائی فائی جی کے روش پر اتر پردیس کے سبھی چھاتر چھاتراؤں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یو پی بورڈ کلاس دسوی اور باروی کی پرکشاہ میں اس بار چھپن لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹ سامنے لوئے تھے اب ان لاکھوں چھاتراؤں اور ان کے ابھی باوکوں کو پرکشاہ کے ریجلٹ کا انتجار ہے لیکن اسی بیچ ایک سرکولر سامنے آ رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یو پی بورڈ اس بار ریجلٹ جاری نہیں کرے گا بینہ ریجلٹ کے ہی سبھی سٹوڈنٹ کو کیا جائے گا پاس دوستو یہ خبر بالکل فروڈ ہے فیک ہے صحیح خبر جاننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل پر بنے رہے اس سے پہلے دوستو آپ سے چھوٹی سی گجاری سے ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیو کو لائک کرے ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹ کرے ویڈیو کے انت میں دوستو بتاؤں گا کہ آپ اپنا ریجلٹ اپنے موبائل پر ایس ایم ایس کے دوارہ کیسے پرابط کر سکتے ہیں جہاں دوستو صرف ایک ایس ایم ایس کے دوارہ آپ اپنا ریجلٹ اپنے موبائل پر کیسے پرابط کریں گے اس ویڈیو کے لائسٹ میں بتاؤں گا آپ سبھی کو دیکھتے رہیے ویڈیو انت تک اس سمیں میں نے پتری کا نیوز کی افیشل شیٹ کھول لکھے دوستو چلیے دیکھتے ہیں یہیں سے کیونکہ ہمیں ملے گی ایک دم سو پرسنٹ صحیح خبر چلیے پڑھتے ہیں اب اپریل میں نہیں آئے گا یوپی بورڈ ریجلٹ بند کی گئی کوپیوں کی چیکنگ جی دوستو کوپیوں کی چیکنگ بند کر دی گئی ہے چانتے آگے کب آئے گا ریجلٹ دیکھتے ہیں کرونا وائرس کے چلتے ہیں یوپی بورڈ پرکشا دوزار بیس کی کوپیوں کا ملیانگن فلحال دو اپریل تک روک دیا گیا ہے لکھنو یوپی بورڈ ریجلٹ دوزار بیس کرونا وائرس کے پرباو کے چلتے ہیں یوپی بورڈ پرکشا پرکشا کی ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کی کاپیوں کا ملیانگن فلحال دو اپریل تک روک دیا گیا ہے ڈپٹس سی ایم ڈاکٹر دینے شرما نے یہ آدھے جاری کیا کہ دراصل سو ہوا سے شروع ہوئے ملیانگن کے پہلے دن اکتالیس پرتیسٹ سکسک کرونا کے ڈر سے کاپی جانچ نے ملیانگن کے اندر نہیں پہنچے کارن پوچھے جانے پر بیمار ہونے یا باہر ہونے کا حوالہ دیا جس کے چلتے سرکار کو یہ ہے فیصلہ لینا پڑا یوپی بورڈ دوزار بیس کی ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ پرکشاہوں کی کوپیوں کا ملیانگن دو اپریل تک تک ہونے کی جانکاری مادمک شکسہی بھاگ نے اپرمک سچی ورادنہ شکلہ نے دی ملیانگن سونوار سے شروع ہوا اور دس دن میں ختم ہونا تھا رادنہ شکلہ کے مطابق ملیانگن پر کوئی بھی نینے دو اپریل کے بعد لیا جائے گا لہٰذا اب بورڈ پرکشاہوں کا ریزلٹ اپریل میں آنا سمبھو نہیں ہوگا دوستو بورڈ نے اپریل کے انتیم سبتہ تک پرنام گوشت کرنے پرستاویت کیا تھا اس سال چھپن پوئنٹ سات لاکھ پرکشارتی بورڈ میں پنجگر تھے جن سے لگ بگ پونے پانچ لاکھ نے پرکشاہ چھوڑ دی لگ بگ تین کروڑ کوپیوں کا ملیانگن کیا جانا ہے سکھ سکھ سنگ کی لگتار ملیانگن کو اس تھگیت کرنے کی مانگ کر رہے ہیں ڈپٹی سیم ڈاکٹر دینے شرما کے مطابق دو اپریل کے بعد جب پردیش میں سکول کھلیں گے تب یو پی بورڈ کی کاپیوں کے ملیانگن کی نئی تاریخ تین کی جائے گی دراصل سولہ مارچ سے یو پی بورڈ پرکشاہوں کی کاپیوں کا ملیانگن شروع ہوا تھا لیکن کئی کیندروں پر کرونا وائس کے ڈر سے شکسک کاپیوں کو جانچنے سے بھائی بھی تھے اور آ نہیں رہے تھے حالانکہ بورڈ نے کیندروں پر کوپی جانچنے والے پرکشارتیوں کے لئے کئی گائیڈ لائنز جاری کیے تھے جس کے تحت دو پرکشاہوں کے بیچ کی دوری کم سے کم ایک میٹر اور صاف صفائے کا بشہ دھیان رکھے جانے کے نردیس تھے لیکن پھر بھی شکسک کاپی جانچنے نہیں پہنچ رہے تھے جس کے چلتے اب سرکار نے ملیانگن روکنے کا فیصلہ لیا ہے اپ مکہ منترین نے چوبیس اپریل کو پینام گھوزت کرنے کو کہا تھا اس کے لئے سولہ مارچ سے پچیس اپریل تک تین کروڑ سے ادھیک کوپیاں جانچی جانی تھی بورڈر نے پہلی بار دس دن میں ملیانگن کاریے پورا کرنے کا لقشے رکھا تھا لیکن کروڑا کی دہست کے قارن ملیانگن سولہ دن کے لئے ٹال دیا گیا چوبیس اپریل سے سولہ دن جوڑ لے تو دس مئی کے آس پاس پینام گھوزت امید کی جارت سکتی ہے لیکن یہ بھی اسی استحتیم میں سمبہ ہوگا جب تین اپریل سے ملیانگن دوبارہ شروع ہوگا جی دوستو دس مئی کے آس پاس آپ سبی کے پینام گھوزت کر دیا جائیں گے چلیے دوستو اب جانتے ہیں آپ کا ریجلٹ ایس ایم ایس کے دوارہ آپ کے موبائل پر کیسے آئے گا ایس ایم ایس کے جریعے چیک کر سکتے ہیں ریجلٹ اسٹوڈنٹ اپنا ریجلٹ ایس ایم ایس کے جریعے چیک کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کے جریعے چیک کرنے کے لئے باروی کے سٹوڈنٹ یو پی بارہ اسپیس رول نمبر لکھ کر چھپن چھبیس تین پر بھیجے وہیں دسوی کے سٹوڈنٹ یو پی دس اسپیس رول نمبر ٹائپ کر کے چھپن چھبیس تین پر بھیجے دوستو اگر آپ یہ ہے انسٹرکشن فولو کرے گے تو آپ کو آپ کے موبائل پر جرور ایس ایم ایس کے دوارہ ریجلٹ پراتھ ہو جائے گا ویڈیو کیسے لگی دوستو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی مہتپون جانکاری پراتھ کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل پر جھوڑے رہے چلیئے ان ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں